تیگ ٹی وی اپڈیٹس یو باوٹ کرونا سچویشن in کانیدا and around the globe ڈیلی کانیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیگ ٹی وی میں ہوں رکسار شیزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیڈ لائنز کینیڈا میں افغان پناہ گزین کو عالمی فنڈ ریزنگ مہم میں شامل کر لیا گیا تعلیم کا حصول خاتون افغان پناہ گزین کا مقصد رہا ہے فرن کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا جائے گا کینیڈا میں پاکستانی طلبہ کی آسانی کے لیے ایک دمات کر رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستان کے کانسل جنرل کا کہنا ہے کہ ذہین طلبہ کی ترقی کے لیے ایک اردار ادا کرتے رہیں گے پاکستانی طلبہ ذہین ہیں انہیں مواقع پراہم کریں گے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ پندرہ ہزار دو سو پندرہ تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار آٹھ سو ستائیس ہو گئی جو بارڈا اپیو دن کے ماں بین ویڈیو لنک رابطہ اختلافی امور پر دو گھنڈے سے زائد گفتگو ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ یوکرائن پر فوج کشی کا ارادہ نہیں رکھتا کشیدگی کی صورت میں امریکہ کی روس کو پابندیوں کی دھمکی او آئی سی سے اجلاس میں دالوان کو مدو کرنے سے متعلق بات چیت جاری افغان نائے وزیراعظم سے اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کی ملاقات حکام کا کہنا ہے کہ اجلاس میں عملی اقدامات کیلئے جائیں گے جس سے افغانستان کو فائدہ ہوگا دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری متاثرہ افراد کی تعداد 26 کروڑ 75 لاکھ 3974 تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث نے بعد 52 لاکھ 39856 ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی شہر سسکٹون میں آنے والے افغان مہاجرین کو گلوبل گیترنگ پلیس پن ریزنگ مہم میں شامل کیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی شہر سسکٹون میں آئے آغان مہاجرین کو گلوبل گیترنگ پلیس پن ریزنگ مہم میں شامل کیا گیا ہے آغان پنا گزین کے طور پر تقریباً تین ماہ قبل سسکٹون پہنچنے سے بہت پہلے فرخندہ تاہری کے لیے تعلیم زندگی بھر کا مقصد رہی ہے جی جی پی نے سال کے آخر تک پانچ ہزار ڈالر جمع کرنے کے مقصد سے آن لائن فنڈ ریزنگ مہم شروع کی ہے تاہری کی کہانی اس کوشش کو فروغ دینے کے لیے پیش کی گئی ہے جو غیر متوقع حالات کے لیے رقم اکھٹا کرتی ہے جس کے لیے تنظیم نے بجٹ نہیں دیا ہے نقل و حمل، عدویات کے اخراجات اور اشیاء خرد و نوش جیسی چیزیں بحالی ایجنسی نئے آنے والوں کو سہت کی دیکھ بھال کے خدمات اور زندگی کی مہارتوں کی تربیت سے جوڑتی ہے کیس، منیجمنٹ، پروگرام، لوگوں کو زبان، بیماری اور مازوری جیسی رکاوتوں پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے وفاقی حکومت کے عداد و شمار کے مطابق حالیہ مہینوں میں کم از کم دو سو پندرہ اغوان شہری سیس کی چون آئے ہیں نجی سرپرستی میں پناہ گزینوں اور کینیڈا کے انسانی پروگرام کے ذریعے پہنچنے والے دیگر افراد کے نتیجے میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے ایک لڑکی کے طور پر وہ پڑھنا، فلمیں دیکھنا اور پینٹ کرنا پسند کرتی تھی کابل میں پرورش پانے کے بعد وہ پہلے اپنے والد کی طرح ڈاکٹر بننے کی خواہش منتی لیکن اسکول کے بعد کے سالوں میں انہیں فلسفے اور سماجیات کا سامنا کرنا پڑا اس نے اسے اغوانستان میں ایک تحقیقی کمپنی میں کام کرنے کی راہ پر ڈال دیا تاہیری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری تعریف کے مطابق زندگی بہت نارمل تھی وہ ایک ایسے وقت میں پلی بڑی جب طالبان بڑی حد تک روپوش ہونے پر مجبور ہو چکے تھے ان کی بنیاد پرست عقائد جو لڑکیوں کو تعلیم یافتہ ہونے سے روکتے ہیں کو بھی دبا دیا گیا تاہیری اب ان بہت سے لوگوں میں شامل ہیں جنہیں شہر میں بحالی کے ادارے گلوبل گیترنگ پلیس کی حمایت حاصل ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پاکستانی کانسل جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے طلبہ کی آسانی کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے طلبہ کو کینیڈا میں تعلیم کی حصول میں آسانی ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پاکستانی کانسل جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طلبہ کی آسانی کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے طلبہ کو کینیڈا میں تعلیم کے حصول میں آسانی ہوگی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلبہ کو ایسے مواقع فراہم کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں کینیڈا میں پاکستانی طلبہ کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے ماہرین نے اس بات پر سور دیا کہ پاکستان میں طلبہ ذہین ضرور ہیں پر ان کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے مواقع کے بارے میں علم نہیں ہے کینیڈا میں پاکستانی طلبہ کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے پاکستانی سفارت خانے میں تقریب منعقد ہوئی جس میں کینیڈا میں موجود پاکستان جنرل کانسل عبدالحمید کمیونیٹی لیڈر سلمان تارک اور مختلف تعلیمی شعبوں کے ماہرین نے شرکت کی اس موقع پر شرکہ نے پاکستانی طلبہ کے مسائل پر گفتگو کی جبکہ پاکستانی جنرل کانسل عبدالمجید کا کہنا تھا کہ پاکستان کے طلبہ کی آسانی کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے طلبہ کو تعلیم کے حصول میں آسانی ہوگی تقریب میں ماہر تعلیم ڈاکٹر سارا عالم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں بہت سے تعلیمی مواقع موجود ہیں اس کو صحیح اور بہتر انداز سے ڈھوننے کی ضرورت ہے جس کے لیے پاکستانی حکام کو ا اپنا بہتر کردار ادا کرنا ہوگا ماہر تعلیم کا کہنا تھا کہ جو طلبہ و طالبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان ہی پیدا کریں تاکہ ان کو ویزے ملنے میں کوئی پریشانی نہ ہو کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ پچیس ہزار تین سو بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھتیس ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 18,15,215 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 29,827 ہو گئیں ملک بھر میں 17,56,185 سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,25,312 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,036 ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,57,069 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,594 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ سنتیس ہزار چار سو بیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو ارسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار آٹھ سو چھپن ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سو تریسٹھ ہے تامل نادروں میں ہیلیکاپٹر حادثے میں بھارتی مسلح فاج کے چیف آف ڈیفینس سٹاف جرنل بپن راوت اہلیہ اور دیگر گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں بھارت کے چیف آف ڈیفینس جرنل بپن راوت کے علاوہ اہل خانہ اور سٹاف کے چودہ افراد سوار تھے جن میں میسس مدھولی کا راوت بریگیڈیر ایلیس لیڈر لیفٹیننٹ کرنل ہرجندر سنگھ نائک کرسیوک سنگھ نائک جتندر کمار لانس نائک ویوے کمار اور دیگر شامل ہیں ہیلیکاپٹر کوئمبہ طور اور سیلر کے ماہ بین حادثے کا شکار ہوا بھارتی ائر فورس کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا گیا کہ بپن راوت کا فوجی ہیلیکاپٹر ریاست تامل نادروں میں گر کر تباہ ہوا حادثے میں بپن راوت اور اہلیہ مدھولاکہ راوت اور عملے کے گیارہ افراد چل بسے تیرہ افراد کی شنافت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا بھارتی میڈیا کے مطابق جرنل بپن راوت میڈیکل کالج میں لیکچر کے لیے جا رہے تھے ہیلیکاپٹر کے ملبے سے تیرہ افراد کی لاشے نکالی گئی ہیں مقام حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے مقام پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے بھارتی فیضائیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر حادثے کی تصدیق کر دی گئی پیغام میں کہا گیا ہے کہ بھارتی چیف آف سٹاف جرنل بپن راوت کا ایم آئی وان سیون وی فائف ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا حادثے کی وجہات جاننے کے لیے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کے وزیر دفاع راج ناعت سنگھ کل پارلیمنٹ میں واقع کے حوالے سے بیان دیں گے دوسری جانب بھارتی فوج کے لیفٹننٹ جرنل ریٹائر ایچ ایس پناک نے ٹوئٹ میں دعویٰ کیا کہ بھارتی چیف آف دیفینس سٹاف جرنل بپن راوت حادثے میں حلاق ہو چکے ہیں واضح رہے کہ جرنل بپن راوت بھارت کے آرمی چیف تائینات رہے ہیں اور 31 دسمبر 2019 کو احدی سے ریٹائر ہوئے تھے بھارتی وزیراعظم نے انہیں ملک کا پہلا چیف آف دیفینس مقرر کیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصف ولاد میر پیوٹن کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ امور زیر بحث آئے مزید چاندتے ہیں اس ڈیپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصف ولاد میر پیوٹن کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ امور زیر بحث آئے روسی میڈیا کے مطابق دو گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ورچول سمیٹ میں روس اور امریکہ کی کشیدگی زیر بحث آئی اس سے پہلے امریکہ جرمنی فرانس اور برطانیہ نے روس اور یوکرائن کو کشیدگی کم کرنے پر سور گیا تھا ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ یوکرائن پر فوج کشی کا ارادہ نہیں رکھتا امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یوکرائن کے قریب روسی فوج کے اضافے پر تشویش ہے کشیدگی کی صورت میں امریکہ روس پر صفابندیاں آئیت کرے گا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ کشیدگی کی صورت میں امریکہ اور اتحادی اقتصادی اور دیگر اقدامات سے جواب دیں گے واضح رہے کہ یوکرائن کے محاص پر بڑھتی کشیدگی سے متعلق گزشتہ ہفتے امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی سویڈن میں ملاقات ہوئی تھی جس میں دھمکیوں کے تبادلے کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے معاملہ حل کرنے پر بھی زور دیا گیا تھا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے روسی ہم منصب کو یوکرائن کے خلاف جاریت پر بھرپور جواب کا پیغام دیا تھا جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف نے واشنگٹن سے زمانت طلب کی تھی کہ وہ مشرق کی جانب نیٹو کے توسی پسندانہ ازائن کو رکھے امریکہ میں کرونا وارس سے آٹھ لاکھ بارہ ہزار دو سو پانچ افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ کروڑ دو لاکھ ستر ہزار ایک سو چھتیس ہو چکی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھبیس کروڑ پچھتر لاکھ و نتیس ہزار نو سو چھوہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس مزی وارس سے امواد باون لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو چھپن ہو گئی جبکہ چھابیس کروڑ نو لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو چھانوے کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک آٹھ لاکھ بارہ ہزار دو سو پانچ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد پانچ کروڑ دو لاکھ ستر ہزار ایک سو چھتیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے چار لاکھ تیہتر ہزار نو سو باون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چھالیس لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو بایس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارس سے آمواد اٹھتر ہزار دو سو پندرہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز نباسی لاکھ تیہتالیس ہزار آٹھ سو سہتیس ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارس سے کولنوات کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار تین سو چھپن ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ایک سٹھ لاکھ اکتالیس ہزار تین سو پندرہ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں ساٹھویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کولنوات آٹھ ہزار آٹھ سو سیتالیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار نو سو ستانوے تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپ ڈیٹس تویوی آباوٹ کرونا سٹویشن ان کینیڈا اراؤنڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹی ٹی وی